یہ تو بڑی ناقابل فہم سی بات ہے تم انہیں جس قدر نقصان پہنچا چکے ہو اس کے بعد تو انہیں تمہارے ساتھ کوئی رائت برتنی ہی نہیں چاہیے تھی مجھے مارنے کے لیے ان کی اتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں کہ اب ان کا حوصلہ جواب دے چکا ہے انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ ان کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے میرا خیال ہے رینڈل نے سوچا ہوگا کہ اب کی بار مجھے ہلاک کرنے کی کوئی ناکام کوشش کرنے کے بجائے اگر رہا ہی کر دیا جائے تو اس سے میرا اعتماد متزلزل ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی اس حرکت سے اس کی برتری ثابت ہوتی ہے میں تو یہی سوچوں گا نا کہ وہ مجھے مار سکتا تھا بگر اس نے نہیں مارا تہذیب چند لمحے کچھ سوچتی رہی پھر بولی اس کا ایک پہلو اور بھی ہے یہ قدم صرف اس صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب انہیں یہ یقین ہو کہ تم ہر وقت ان کی نظروں میں رہو گے اس کے بغیر انہیں اس اقدام سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ تم زیادہ محتاط ہو جاؤ گے اور ان کا کام بجائے آسان ہونے کے اور مشکل ہو جائے گا تم نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے میں نے کہا ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا وہ تو بعد کی بات ہے تہذیب بولی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا پورا پروگرام چوپٹ ہو چکا ہے اور ہمیں اپنی حکمت عملی اثر نو ترتیب دینا ہوگی ایگلز کے مقامی ہیڈ کوارٹر سے فرار ہوتے وقت میرے ذہن میں ایک سرسری سا خاکہ تھا مگر اب مسٹر ساغہ سے ملاقات کے بعد ایک بلکل نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے میں نے سوچا تھا شی گرائے سے نکل جاؤں گا جونز سے علجنے کے بجائے تنظیم کے بڑوں سے نمٹوں گا یہاں نرجی برواد کرنے کے بجائے کسی زیادہ کارامت جگہ پر تباہ آزمائی کی جائے لیکن اب اگر ہم یہاں سے یوں ہی چلے گئے تو یہ زیادتی ہوگی ہم شی گرائے سے اس وقت جائیں گے جب یہاں ایگلز پر کاری ضرب لگا چکیں گے ساغہ کے مضبوط کلے سے فائدہ نہ اٹھانا بدقسمتی ہوگی تم نے بہت مناسب فیصلہ کیا ہے ساغہ نے خوش ہو کر کہا اس یہودی تنظیم نے یہاں بہت بری طرح پنجے گار رکھے ہیں مقامی لوگوں کا استحصال بھی ہو رہا ہے مگر معلوم نہیں کیوں حکومت نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے پٹی نہیں باندھ رکھی مسٹر ساغہ میں نے کہا انہیں سب معلوم ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے لیکن اس میں ان کا بھی فائدہ ہے جنرل بلک کو بے شمار ایسے ملکوں کی حمایت حاصل ہے جہاں یہودی نواز حکومتیں قائم ہیں عوام کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے اسے تو فائدہ پہنچ رہا ہے بہرحال اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہاں ایگلز کے آخری ایام کا آغاز ہو چکا ہے اس لئے کہ تم نے ان کے خلاف کاراوائی کرنے کا تہیہ کر لیا ہے ساغہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے ساغہ ہم اس یقین کے ساتھ ہی کام کریں گے کہ کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی لیکن تم غور کر لو اس لئے کہ اس کے نتائج تمہارے حق میں خراب بھی ہو سکتے ہیں مجھے معلوم ہے ساغہ نے بڑے اتمنان سے کہا لیکن تم بے فکر ہو یہاں کی پولیس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ادھر کا رخ بھی کر سکے ایگلز والوں نے اگر اس طرف کا رخ کرنے کی کوشش کی تو انہیں بھی معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرا یہ کلا ایگلز کے ہیٹ کوارٹر سے بھی زیادہ مضبوط ہے مسٹر ساغہ ایک باہوصلہ آدمی ہے مسٹر علی یہ پوری طرح ہمارا ساتھ دیں گے تہذیب نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم نے ان کی بیخ کونی کرنے کے لیے کیا لاحے عمل تیہ کیا ہے ہم برائی راست ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں گے میں نے کہا اس کے لیے ہمیں جن بنیادی معلومات کی ضرورت ہوگی وہ مادام کلارا فراہم کرے گی جونز سے یہی ایک غلطی ہو گئی کہ اس نے مادام کلارا کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کی نظروں سے بچ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے اس نے سوچا ہوگا کہ جب اس کا جی چاہے گا وہ مادام کلارا کو بھی پکڑ لے گا لیکن اس کا یہی بیجا اعتماد اسے لے ڈوبا اب ہم اس کی پہنچ سے باہر نکل چکے جونز کو بھی اندازہ ہوگا کہ تم مادام کلارا سے معلومات حاصل کر کے اس کے خلاف کا روائی کر سکتے ہو تہذیب نے کہا یہ لوگ خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں اور ہم ان کی خوش فہمیوں سے برپور فائدہ اٹھائیں گے مادام کلارا پر میں ابھی اپنی حقیقت ظاہر نہیں کروں گا تم اسے دور ہی رہنا تاکہ وہ تمہاری طرف سے مشکوک نہ ہونے پائے اور بڑ تو ہے ہی پروفیسر زارہ کے میک اپ میں کلارا سے دوکے سے ہی کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے اور چونکہ وہ ایڈم ڈی فلوک پر اندہ اعتماد کرتی ہے اس لئے اسے سب کچھ بتا دے گی تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو علی ساگا نے کہا مجھے بھی ایگلز کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہیں جو کچھ میں جاننا چاہتا ہوں وہ تمہارے علمیں نہیں ہو سکتا میں نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں ساگا میرا مو دیکھنے لگا واقعی یہ بات تو میرے علمیں نہیں ہے اس نے کہا اور یہی بات سب سے زیادہ اہم ہے یہ بات تو تیہ شدہ ہے کہ حفاظتی انتظامات غیر معمولی نویت کے ہیں جب تک ہم ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوں گے انہیں توڑ کیسے سکیں گے میرے خیال میں تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ساگا نے کہا اس جدید دور میں کوئی آخر قصد تک حفاظتی انتظامات کر سکتا ہے یہ تو میزائلوں اور راکٹ لانچر وغیرہ کا دور ہے ہم بے خبری میں ان پر دعویٰ بول سکتے ہیں رات کی تاریکی میں پوری قوت سے اچانک ان پر حملہ کیا جائے اور پوری عمارت کو خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے انہیں سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملے گا میں متفق ہوں مسٹر ساگا بھر نے بڑے جوش سے کہا میں تو چیف سے یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں مگر یہ مانتے ہی نہیں اگر یہ سب کچھ اتنا آسان ہے تو یہ کام تو تم خود بھی کر سکتے تھے میں نے ساگا سے کہا اس کے لیے تمہیں کسی اور سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے سچی بات یہ ہے کہ مجھے ایگلز سے خوف محسوس ہوتا ہے حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میری تجویز کردہ صورتحال پر عمل کیا جائے تو کامیابی یقینی ہے مگر اس کے باوجود میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی معلوم نہیں کیا بات ہے کہ تم سے ملتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی توانائی پیدا ہو گئی ہے اب مجھے کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا یوں لگتا ہے جیسے ہم کچھ ہی قدم کیوں نہ اٹھائیں کامیابی ہمارے قدم چومے گی اس طریقہ کار میں سو فیصد کامیابی کی توقع نہیں ہے ہمیں کوئی بہتر طریقہ سوچنا پڑے گا میں نے کہا ویسے بھی دور سے حملہ کر کے باغ نکلنا بہادری کی علامت نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہے ساغا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے کہا تھا کہ منصوبہ بنانے کے لیے مجھے بنجادی معلومات کلارا فرام کرے گی لہٰذا میں پہلے اس سے ملنوں میں نے اٹھتے ہوئے کہا تم جا کہاں رہے ہو ساغا نے کہا ہم نے بڑے احتمام سے تمہارے لیے دو پہر کے کھانے کا بندوبست کیا ہے آئندہ کوئی احتمام مت کرنا ساغا مجھ جیسے لوگوں کو ایسے تائشات سے دور رہنا پڑتا ہے تاہم اس وقت کا کھانا میں کلارا کے ساتھ کھاؤں گا میرے لیے کھانا وہی بجوا دینا کلارا جلی بنی بیٹھی تھی آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو تم میرے سامنے نہیں کر سکتے تھے میں نے تو خود کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اس کے باوجود تمہاری بے اعتباری کا یہ عالم ہے میں نے کلارا کے شانے پر ہولے سے تھبکی دے کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی بدگمانی اچھی چیز نہیں ہوتی کلارا ایڈم ڈی فلوگ جو کچھ بھی کرتا ہے خالی از علت نہیں ہوتا ہو سکتا ہے میرا جو اقدام تمہیں ناغاوار گزرے وہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہو بعض باتوں کا علم نہ آنا فائدے مند بھی تو ہوتا ہے میرے پاس فلحال کوئی چارہ بھی نہیں میں تم پر اعتماد کرنے کے لیے مجبور ہوں ہم ایک بڑی طاقتور تنظیم سے نبردازمہ ہونے جا رہے ہیں اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے بدزن ہو جائیں گے تو مقابلہ کیا خاک کریں گے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو اسی بات کی مخالف ہوں کہ ایگلز سے تصادم کا خطرہ مول لیا جائے کلارا نے کہا پھر یکے یک چونکر بولی اور یہ تم کہاں چلے آئے ساغا تو ایگلز کا مخالف ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے میں نے کلارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اگر یہ بات تمہیں نامناسب لگی ہے تو میں ایگلز کے کسی حامی کے پاس پناہ لینے کی کوشش کروں میرا یہ مطلب نہیں تھا کلارا گڑ بڑا آگئی ایگلز کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ مجھے بھی برداشت نہیں کرے گا یہ تمہاری غلط فہمی ہے کلارا اور اگر تمہارا خدشہ درست مان لیا جائے تو بھی تم میک اپ میں ہو وہ تمہیں پہچان نہیں سکے گا وہ مجھے آواز کے ذریعے تو شناخت کر سکتا ہے اس وقت بھی وہ مجھے گور گور کر دیکھ رہا تھا شاید میری آواز سن کر اسے مجھ پر کچھ شبہ ہو گیا ہے میں نے ایک طویل سانس لی کلارا نے یقینا ماضی میں ساگا کے ساتھ کچھ ایسی زیادتیاں کی ہوں گی جن کا نتیجے میں اب اسے ساگا سے اپنی جان کا خطرہ لاحق تھا بھول جاؤ کہ اس کی طرف سے تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہے میں نے کہا میں اسے بتا چکا ہوں کہ تم دراصل مادام کلارا ہو یہ یہ تم نے بہت برا کیا کلارا نے مستربانہ انداز میں کہا جانتے ہو ماضی میں ماضی کی باتیں ماضی میں دفن کر دو میں نے اس کی بات کار دی میں جانتا ہوں کہ ساگا ماضی میں ایگلز کا رکن رہ چکا ہے لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اب تم نے ایگلز سے ناتا توڑ لیا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں رہا تم ساگا کو کب سے اور کیسے جانتے ہو کلارا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ جان کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایڈم ڈی فلوک اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو ڈونڈ نکالنے کا ماہر ہے لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ساگا کی مدد سے تمہیں کچھ تقویت حاصل ہو جائے گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے وہ ایگلز سے ٹکرانے کا اہل نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے ایک بہترین پناگا ضرور ثابت ہو سکتی ہے پناہ تو اب وہ لوگ لیں گے جو ایگلز کے کرتا درتا ہے میں جونز کو سبق دینے کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ بنانا چاہتا ہوں تم اس سلسنے میں میری مدد کر سکتی ہو کوئی مدد نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ تمہیں ایگلز سے اور جونز سے دور رہنے کا مخلصانہ مشورہ دوں تمہارے خیال میں ایسا کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے امارت کے اندر داخل ہوا جا سکے نہیں کلارا نے نفی میں سر ہلایا داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے اگر کوئی شخص اہاتے میں بھی گسنے کی کوشش کرے گا تو نہ صرف اندر والوں کو فوراں پتا چل جائے گا بلکہ فوری کاروائی کا بھی آغاز ہو جائے گا اہاتے کی دیواروں کی بلندی بارہ فٹ تو ضرور ہوگی اس کے اوپر ڈھائی تین فٹ بلند خاردار تاروں کی باڑ بھی لگی ہوئی ہے ان تاروں میں کرنٹ تو نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے کلارا نے کہا لیکن کسی کے وہاں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آ سکتی دیواروں میں ایسے خفیہ آلات نصب ہیں جو دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہی نشان دہی کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص دیوار کے نزدیک موجود ہے یہ اطلاع برائی راست مرکزی کنٹرول روم میں موصول ہوتی ہے مرکزی کنٹرول روم عمارت کے اندر کس جگہ واقع ہے میں نے پوچھا مرکزی کنٹرول روم دو ہیں کلارا نے بتایا ایک تو خوابگاہ سے ملحق ہے وہی خوابگاہ جس پر تم مجھ سے ملتے رہے ہو دوسرا تیخانوں میں واقع ہے اس سارے سسٹم کی بنیاد تو الیکٹرک ہی ہوگی میں نے کہا ہاں کلارا ہنس کر بولی لیکن اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ عمارت کا برقی نظام فیل کر کے اندر گسنے کی کوئی سبیل نکال ہوگے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے وہاں آج تک بریک ڈاؤن نہیں ہوا وجہ یہ ہے کہ وہاں کا کنیکشن عام برقی تاروں سے نہیں لیا گیا بلکہ اس کے لئے مرکزی پاور ہاؤس سے برائے راست زیرے زمین کیبل ڈالا گیا ہے فرض کرو اس کے باوجود کسی وجہ سے اگر بریک ڈاؤن ہو جائے تو میں نے تیزی سے پوچھا سٹینڈ بائی جنریٹر موجود ہیں کلارا نے بتایا لیکن چونکہ کئی برسوں کے دوران ایک بار بھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی اس لئے ممکن ہے اسے سٹارٹ کرنے میں کچھ وقت صرف ہو جائے اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اگر کسی طرح بریک ڈاؤن کر دیا جائے تو عمارت کے اندر داخل ہونا ممکن ہے سٹینڈ بائی جنریٹر سٹارٹ ہونے میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ صرف ہوتے غور یہ کرنا تھا کہ اس قلیل سے وقفے سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مسئلہ صرف برکی نظام کا نہیں تھا بارہ فٹ بلند دیوار اور اس کے اوپر لگی ہوئی خاردار بارڈ بھی تھی اس کے بعد آہاتے میں محافظوں سے نمٹنے کا مسئلہ تھا پھر اصل عمارت تک پہنچنا اور اس میں داخل ہونا اور اس کے بعد اپنی بقا کا مسئلہ تھا کیا پانچ منٹ کے دوران اتنے بہت سے کام ہو سکتے تھے دیکھا تم سوچ میں پڑ گئے نا کلارا نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس عمارت میں گسنا ممکن نہیں ہے ابھی میں نے کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری خوابگاہ تو پوری طرح محفوظ ہے نا میرا مطلب ہے وہاں تو کوئی حفاظتی نظام نہیں ہے اب وہ میری خوابگاہ کہا کلارا نے ایک سرد آب بھر کے کہا نہیں وہاں تک پہنچنے کے بعد اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہتا اور عمارت کی رہداریوں اور دیگر کمروں کی کیا صورتحال ہے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہونے والے شخص کی نشان دہی نہیں ہوتی پورا نظام ایک کمپیوٹر سے منسلک ہے اگر کوئی شخص کسی اور راستے سے اندر داخل ہو تو مرکزی کمپیوٹر خودکار طریقے سے اس کی اطلاع مرکزی کنٹرول روم میں پہنچا دے گا اور مرکزی کنٹرول روم کا عملہ فوراں مستعید ہو جائے گا مرکزی کنٹرول روم میں نصب مانیٹروں پر عمارت کا چپا چپا دیکھا جا سکتا ہے چنانچہ جب کوئی شخص ہیلیکاپٹر کے ذریعے عمارت کی چھت پر اترتا ہے تو اسے سیڑھیوں کے ذریعے اندر آنے کے لیے دو بٹن دمانے پڑتے ہیں چھت کے دروازے کے پاس دو عدد بٹن نصب ہیں ایک کا رنگ سرخ ہے اور دوسرے کا سبز سبز رنگ کا بٹن دروازہ کھولنے کے کام آتا ہے بلفرض کوئی شخص کسی طرح چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ زینو کا دروازہ کھولنے کے لیے سبز بٹن دبائے گا جسے دروازہ تو کھل جائے گا اور وہ عمارت میں داخل بھی ہو جائے گا لیکن وہ پھنس جائے گا اس لیے کہ اگر سرخ رنگ کے بٹن کو دو بار نہ دبائے جائے تو کمپیوٹر اس بے ذابط کی کی نشان دہی کر دے گا سرخ رنگ کا بٹن عموماً خطرے کی علامت ہوا کرتا ہے اور ناواقف شخص کبھی کوئی ایسا بٹن نہیں دبائے گا جس کا رنگ سرخ ہو کیا چھت پر ہمیشہ ہیلیکاپٹر موجود رہتا ہے صرف اس صورت میں نہیں ہوتا جب مقامی سر براہ اس پر کہیں گیا ہوا ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ سر براہ تو موجود ہو اور ہیلیکاپٹر نہ ہو تم نے بتایا کہ اگر کوئی شخص عمارت کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو تو کمپیوٹر اسے خودکار طریقے سے محفوظ کر لیتا ہے اور کسی قسم کا سگنل نہیں دیتا سوال یہ ہے کہ اگر بریک ڈاؤن ہو جائے اور اسی دوران کوئی شخص اندر داخل ہو تو کیا ہوگا کمپیوٹر تو اپنی میموری کے مطابق کام کرے گا کلارا نے جواب دیا فرض کرو کوئی شخص پہلے سے اندر موجود ہے اگر وہ کسی طرح کمپیوٹر سے بچ کر باہر نکل جائے اور پھر دوبارہ اندر داخل ہو تو کمپیوٹر سگنل نشر کر دے گا میں سمجھ گیا تمہارے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کسی بھی بے ذابطگی پر سگنل نشر کر سکتا ہے بلکل کلارا نے سر ہلایا یہ سہولت ہمیں کسی اور طرح میسر نہیں آسکتی تھی کمپیوٹر تو خودکار طریقے سے یہ کام خود ہی کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائٹ جانے کے دوران میں کمپیوٹر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو اندر سے باہر جائے گا باہر سے اندر آئے گا اور چونکہ کمپیوٹر بند ہوگا لہٰذا اسے علم ہی نہیں ہو سکے گا کہ کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں تم کس چکر میں ہو پیارے آڈم یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس میں ہاتھ نہ ہی ڈالو تو بہتر ہے بے فکر ہو میں اپنا برا بلا اچھی طرح سمجھتا ہوں میں نے کہا مجھے صرف اتنا اور بتا دو کہ آہاتے کی دیواروں سے کمز کم کتنی دور رہا جائے کہ تمہارے خفیہ آلات حرکت میں نہ آئیں اور دیواروں کی مضبوطی کس قدر ہے کمز کم دس فٹ کی دوری تو ضروری ہے کلارا نے کہا اور دیواریں اگرچہ خاصی مضبوط ہیں مگر کنکریٹ کی نہیں ہیں ایک چھوٹا سا دستی بم ان میں سے راستہ بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے شکریہ کلارا تم نے مجھے بہت قیمتی معلومات فراہم کی ہیں میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کوئی خوشخبری تمہارے گوش گزار کر سکوں حفاظتی انتظامات غیر معاملی ہیں چیف بھر نے تفصیلات سننے کے بعد تبصرہ کیا میرا خیال ہے مسٹر ساگا کی تجویز ہی ٹھیک ہے ان پر راکٹوں کی بوچھار کر دی جائے مجھے شدید حیرت ہے ساگا نے کہا میں نے ان لوگوں کے درمیان خاصا طویل وقت گزارا ہے مگر مجھے کبھی انتاظہ بھی نہیں ہو سکا کہ وہاں اس قدر سخت حفاظتی انتظامات ہیں اگرچہ ہی گرائے میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے میں نے کہا اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انہیں حکومت تبدیل ہوتے ہی شدید خطرات سے دولچار ہونے کا اندیشہ ہو کسی بات کی وجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو علی فیل وقت تو ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر پر کاری ضرب لگانے کے لیے کچھ سوچنا ہے تہذیب بولی میں ایک منصوبہ بنا تو چکا ہوں مسٹر ساگا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل ہو سکے گا یا نہیں مجھے زیر زمین برکی کیبل کی گزرگاہ کا نقشہ درکار ہوگا بڑ اچھل پڑا تمہارا ذہن بہت تیزی سے کام کرتا ہے چیف اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ بات میرے ذہن میں بھی آتی مگر دیر سے آتی میرے خیال میں اس نقشے کا حصول زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا ساگا نے کہا یہ بہت معمولی سا کام ہے ساگا میں نے کہا لیکن اس میں رازداری بے حد ضروری ہے اگر ان لوگوں کو بینک بھی پڑ گئی تو میرا منصوبہ خاک میں مل جائے گا میں سمجھتا ہوں علی ساگا نے کہا اور میں کوئی ایسا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے فرض کرو نقشہ حاصل ہو گیا تو تم کیا کرو گے تہزیب نے پوچھا سب سے پہلے تو ہمیں اس میں کوئی ایسا مقام تلاش کرنا ہوگا جو ویران ہو تاکہ اس مقام پر کھدائی کر کے کیبل کو ہی اڑا دیا جائے اس طرح ہمارا ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا امارت اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور وہاں کا پورا حفاظتی نظام جس کی بنیاد الیکٹرونکس پر کی گئی ہے ناکارہ ہو جائے گی امارت کے ہاتھے میں مسلح محافظ بھی ہوتے ہیں تہزیب نے کہا تم نے ان سے نمٹنے کی کیا تدبیر سوچی ہے اس کے لئے بڑھ اور ساغہ کی ترقیب پر عمل کیا جائے گا میں نے مسکرا کر کہا امارت پر سامنے کے رخ سے اچانک حملہ کیا جائے گا یہ حملہ برپور قوت سے ہوگا تاکہ ان لوگوں کی توجہ ایک جانی مبزول ہو جائے اس حملے کے ایک منٹ کے اندر اندر بریک ڈاؤن ہو جائے گا لائٹ جاتے ہی تقریباً آدھے منٹ کے لئے حملے میں انتہائی شدت پیدا کی جائے گی اس کے بعد حملہ آور اتنا کریں گے کہ انہیں خود کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے پھر جیسے ہی لائٹ آئے گی حملہ آور فرار ہو جائیں گے یہ تو وہی بات ہوئی جو میں پہلے ہی کیا رہا تھا ساغہ نے کہا اور اس میں لائٹ اڑانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تم سمجھے نہیں مسٹر ساغہ بڑھ بولا جس وقت سامنے کے رخ سے حملہ ہوگا اور امارت کی احاطے میں افراد تفریم مچی ہوئی ہوگی اس دوران چیف اکب سے اندر گسنے کی کوشش کریں گے اوہ ساغہ کے ہونٹ دائرے کی صورت میں سکڑ گئے اکبی حصے سے کتنے افراد امارت میں داخل ہوں گے میں تنہا امارت میں گسوں گا میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا میں نے کہا لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا ساغہ نے تشویش سے کہا تمہیں وہاں کسی ناغہانی صورتحال سے پالا پڑ سکتا ہے میں پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گا اور میری انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے میں وہاں کئی بار جا آ چکا ہوں اندر کے راستے میرے لیے اجنبی نہیں ہیں راستے تو میرے لیے بھی اجنبی نہیں ہیں ساغہ نے کہا تم مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلنا ناغہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں خنجر استعمال کیا کرتا ہوں یہ شور بھی نہیں کرتے اور مجھے دوکہ بھی نہیں دیتے خنجر بازی میں تمہاری مہارت کا دل سے مطریفو مسٹر ساغہ لیکن ہمیں صرف اندر ہی نہیں گسنا بلکہ واپس بھی نکلنا ہے کوئی اور میرے ساتھ ہوگا تو میرا کام آسان ہونے کے بجائے دشوار ہو جائے گا تمہاری مرضی ساغہ نے بڑی مایوسی سے کہا لیکن اتنا تو بتا دو کہ تم اندر جا کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہاں زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانے کی کوشش کروں گا اور جونز کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کے ساتھ شایانے شان سلوک کیا جا سکے اس نے مجھے مروانے کی کوشش کی تھی میں اسے بتاؤں گا کہ مجھ سے علجنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے بڑ تمہارا قابل اعتماد ساتھی ہے چیف اس کو ساتھ لے چلو شاید کسی کام آ جائے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ساغہ کے آدمی ہوں گے اسلحہ ساغہ فراہم کرے گا اور منصوبے پر عمل درامت کی نگرانی تم اور تہذیب کرو گے ہر ایک کی حصے میں کچھ کام آئیں گے اور ہر ایک اپنی جگہ بے حد اہم کردار ادا کرے گا لہذا میرا خیال ہے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے میری بات سن کر سب خاموش ہو گئے ذرا دیر بعد اس کوت کو ساغہ نے توڑا میں اپنے حصے کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ شام تک مطلوبہ نقشہ میسر آ جائے ساغہ نے کام کر دکھایا اس کے آدمی نہ صرف مطلوبہ نقشہ لے کر آئے تھے بلکہ متعلقہ سیکشن کے انچارج کو بھی اغوا کر لائے تھے میں نے انچارج کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا وہ بے حد نروس نظر آ رہا تھا مجھ سے مجھ سے دس ہزار کا وعدہ کیا گیا تھا اس لئے میں رسک لے کر یہ نقشہ نکال آیا جو ٹاپ سیکرٹ نوئیت کا ہے مگر مجھے ادائیگی کرنے کے بجائے تم نے مجھے بھی اغوا کرا لیا کسی کو اس کی بینک بھی پڑ گئی تو میں کمز کم ملازمت سے تو ضرور نکال دیا جاؤں گا اس نے ہاپتے ہوئے کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو زندگی میں پہلی بار میں نے لالش میں آ کر ایسی حرکت کی ہے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے دوست میں نے نقشہ اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا دس ہزار کی تو اس کام کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مجھے رکم سے کوئی سروکار نہیں ہے اس نے رو دینے والے انداز میں کہا معلوم نہیں تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو میں وقت پر گھر پہنچنے کا عادی ہوں نہیں پہنچوں گا تو میری بیوی بچے پریشان ہو جائیں گے تم بے فکر ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں نے نقشہ پر نظریں دڑاتے ہوئے کہا سرسری نظروں سے دیکھنے پر ہی مجھے اس میں اپنے مطلب کی ایک جگہ نظر آ گئی تہذیب بڑ اور ساغاوی نقشے پر جھکے ہوئے تھے میرا خیال ہے اس جگہ پر ایک برساتی نالہ ہے میں نے ساغا سے کہا اور یہ جگہ کسی قدر ویران بھی ہے ساغا نے اس بات میں سر ہلایا اگر تمہارا ارادہ خدائی کرنے کا ہے تو اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تم لوگ کس چکر میں ہو انچارج نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا میں تو سمجھ رہا تھا تم کسی ایسے دولت مند کے لیے یہ نقشہ حاصل کرنا چاہ رہے ہو جو بار بار کے بریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے خود بھی اس قسم کی کوئی لائن ڈلوانا چاہتا ہے میرا خیال ہے تمہیں ایک رات سے زیادہ ہماری تحویل میں نہیں رہنا پڑے گا میں نے اسے کہا اور یہ بھی ہم محض احتیاطا ہی کر رہے ہیں اگر کسی کے کانوں میں بینک بھی پڑ گئی تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا